توفانی بارش اور لینڈ سلائیڈن نے ہزاروں مسافروں کو پھر سے خوار کر دیا بلوچستان کو پنجاب سے ملانے والا دشوار ہو گیا بینال صوبائی کوئٹا روڈ ایک پار پھر سے بند کوئٹا روڈ راکی گاج بند ہونے سے دونوں صوبوں کا زمینی راستہ منقطع ہو گیا بینال صوبائی کوئٹا روڈ راکی گاج سے فورٹ منو بواتا تک بند سبجیں اور فنوں کی سپلائی پھر سے معتل آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں بلوچستان کو پنجاب سے ملانے والا اکلوتا راستہ پھر سے دشوار ہو گیا بینال صوبائی کوئٹا روڈ ایک پار پھر سے بند کوئٹا روڈ راکی گاج بند ہونے سے دونوں صوبوں کا زمینی راستہ منقطع ہو گیا بینال صوبائی کوئٹا روڈ راکی گاج سے فورٹ منو بواتا تک بند سخی سرور میں سلاف نے بچایا توفان درجنوں بستیوں میں سلافی ریالے بن گئے وابالے جان درجنوں دہاتوں کے مکین بے گھر ہو گئے سخی سرور کے نابینا عبدالغفور کو سلاف نے کہیں کا نہ چھوڑا اس حوالے سے مزید تفصیلات چانتے ہیں علی موسیٰ رسا سے جی علی موسیٰ رسا بتائیے گا جی بالکل سخی سرور میں توفانی بارش نے غریب شخص اور جو نابینا بھی ہے اس پر جو ہے قیامت سغرہ برپا کر دیئے آنکھوں سے چلت تھا وہ پہلی ہی معروم تھا اب صورتی حالی ہے کہ اس کے دو ہی کمرے تھے جس میں وہ اپنی فیملی کمرہ رہتا تھا دونوں کے دونوں کمرے جو ہیں توفانی بارش کی وجہ سے گر گئے جس کی وجہ تو اس کے گھر کا سارا سامان جو ہے وہ ضائع ہو گئے کھانے پینے کا جو بھی چھوٹا موٹا سامان تھا گوندم تھی وہ بھی ضائع ہو گئے اب وہ کھلے آسمان تلے پڑا ہوا ہے بے یار و مددگار کوئی اس کا پرسان حال پوچھنے والا نہیں ہے پریشانی ہی پریشانی ہے نے اس گھر کو گھیرا ہوا ہے کیونکہ وہ خود نابینا ہے دس افراد کی ذمہ داری اس کے کاندوں پر ہے گھر بھی اب سر چھپانے کیلئے نہیں ہے مزید ان سے پوچھتے ہیں کیا پریشانی ہے حضرت سلام علیکم میں بھائی جان بندہ غریب ہوں پہلے کروں میں غریب ہوں اپنی تاتی روزی کرے نام بچیں کو ٹکر کھوے نام ہی میں چویڑی دا مکان بڑھائے اور گزارہ کی تے میرا راستن پانیوی کمرہ سے چلے آگیا بھائی جان بھائی جان بھائے کیا پریشانی ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ پڑے ہوئے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے گھر جہاں پر وہ سویا کرتے تھے بیٹھا کرتے تھے اب وہ سارہ جو ان کا وہ گھر ہے وہ گر گیا ہے یہ بھی پریشانی ہے گھر دھائے گئے گھر دھائے گئے یہ انتہائی پریشان ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بے یار و مددگار ہمارے میں شکریہ آپ کا آپ میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے تونسہ شریف میں مسلسل بارشوں سے پھر سے خطرے کی گھنٹی بچ گئی وقف وقفے سے توفانی بارش سے ندینالے بھی پھر گئے تونسہ شریف میں کوٹ میں ہوئی کے قریب حفاظت کی بند ٹوٹ گیا سلام متاثرین بارش میں بے یار و مددگار کھلے آسمان تلیمت پور سلام متاثرین کے بقایا بھجانے والے گھر بھی خطرے کی لپیٹ میں آگئے سلاب سے لطرہ کتانی لکھانی سمیت دیگر بستیوں کو خطرات لاحق سلام متاثرین حکومتی امداد کے منتظر ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں تونسہ شریف میں مسلسل بارشوں نے پھر سے خطرے کی گھنٹی بچا دی وقفے وقفے سے توفانی بارشوں سے ندی نالے بھی پھر گئے دریہ سندھ کے سلاب ہی ریلے نے سب کچھ ملیا بیٹ کر دیا لئیہ بستی کروڑ کی نو ہستی بستی آبادیاں سلاب ہی ریلے سے شدید متاثر ہو گئیں سلاب کی ویڑا سے سونا اگلتی زمین دریہ برد ہو گئی مسیح چاہ لیتے ہیں زاہد سرفراز سے لئیہ میں دریہ سندھ کے مقام سے درمیانہ درجہ کا سلاب جاری ہے درمیانہ درجہ کے سلاب کی وجہ سے ہر طرف پانی پانی پہل چکا ہے سلابی ریلے جو ہیں اس وقت لئیہ کے علاقہ کروڑ لالیسن کے مختلف علاقے ان سے گزر ہیں جس کی وجہ سے اس وقت نو بستیاں جو ہیں وہ زریعہ آ چکے نو بستیوں کے در پانی داخل ہو چکے نو بستیوں کے جو جاتمینی رابطے ہیں وہ کٹ چکے ہیں لگر اس وقت جو ریلیف اقدامات اور اس سے ساتھ جلائی انظام جنب سے تحصیل انظام جنب سے پنجاب حکومت فاقیقم جنب سے کوئی اقدامات دکھائی نہیں دیتے جس میں سے جو لوگ ہیں وہ نقل مکان ہیں ان کو انخلاق اندر ریسکیو کے اندر ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہے ہیں کچھ لوگ موجود ہیں جو بالا ہوں چاہتی ہیں دیوے کتنے پریشانتی بہت سارے پریشان ہیں سے بہت زیادے پریشان ہیں نا کوئی حکومت ہے نا قیشے ہوئے آپ نے مدد نہ لیا آپ کا پڑ رہے نہیں سسٹم نہ کرو باہر جاری رکھی پہ ہیں مکان توارے سامنے ان جراد مال دا سسٹم ہے وہ ہے ان او تباہ تیگن چاوال ہے ان او لگے گئے ان باس اگے مونگی وہ پہلے بارشی نہ لگ لگی ہے بہت ساری مشکلیں تھیں اللہ دہ حکم اللہ بچہ تسارے سو کیلئے نقصان دیا پہ بہت زیادہ نقصان تھی گیا کسان نہ شو جاندہ بہت پریشان ان کسان ہی بارے کسان بہت پریشان ہے دور دور تک یہاں پر سلاب ہی سلاب ہے درہ سندھ کا پانی ہی پانی ہے یہاں پر چار وہ طرح جب مکانات پانی کے در آ چکی ہیں فصلات پانی میں مکمل طور پر جو ہے زائے ہو چکے تباہ ہو چکی ہیں زمینی جو رابطے ہیں وہ ختم ہو جائے چکے اس سے بات کریں تو جو مسرح سڑکی ہیں وہ خستہ حال ہو چکے ہیں ٹوٹ چکی ہیں لیکن سورہ موجود نظامات نہیں ہے نظامات میں موجود نہیں ہے بھائی جان کسر اصلا benefici پریشان ہے گھا région بھوڑ گیاں سارے دانے کو پائیں مکان ہے بھوڑ گیاں بھائی جان بہت پریشان ہے بہت پریشان ہے کہ نہیں ونڈزان ہے بھائی جان اسلام بھائی جان اصلا بھائی جان نظام زندھ کی مفلوم ہے نظامیں زندھ کی مفلوم ہیں نظام کی پریشان ہے زاہد سرفراز شکریہ آپ کا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے دریہ حسن کے سلا بھی ریلے نے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا لئیہ بستی کروڑ کی نو ہستی بستی آبادیاں سلا بھی ریلے سے شدید متاثر ہوئی ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کریں گی دریہ حسن کے سلا بھی ریلے نے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا جانور انسان گھر جمع پونجی تمام کی تمام چیزیں پانی میں بہ گئیں سلا بھی ریلے نے کچھ بھی نہیں چھوڑا لوگ سڑکوں پہ آگئے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پہ مجبور ہو گئے ہیں تمام جو روزمارہ کی زندگی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے دریہ حسن کے سلا بھی ریلے نے سب کچھ ملیا میٹ کر دیا ہے لئیہ بستی کروڑ کی نو ہستی بستی آبادیاں سلا بھی ریلے سے شدید متاثر ہوئی ہیں لئیہ بستی کروڑ سمیہ درشنوں بستیاں سلا بھی ریلوں کے نظر ہزاروں ایک اٹھ زرائیہ راسی کو سلاپ نکل گیا کوٹ ادو میں روت کوہی کے سلاپ سے ہر طرف تباہی ہی تباہی سلا بھی پانی کی بھی نظر بیٹ چھجڑے نشان اور لومڑوالا شدید متاثر ہوئے مقامی سیاستدان اور انتظام کی دانیب سے بہالی کے لئے اقدامات جاری ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کوٹ ادو میں روت کوہی کے سلاپ سے ہر طرف تباہی ہی تباہی ہوئی جامپور میں روت کوہی کے سلاپ نے تباہی مچا تھی مزید اپریٹس جاوید اکبال سے جی بلکل ہم اس وقت موجود ہیں جامپور کے نوہی بستی موسیٰ عمدانی میں یہاں پر ایک کٹو خان کی ایک فیملی موجود ہے جس کے تقریباً یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچی آپ دیکھ رہے ہوں آپ کو نظر بھی آرہا یہ بیمار ہیں ان کے اگر انتظامیہ کے حوالے سے بات کریں تو ان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کے جانب سے ان کی کسے قسم کی کوئی مدد نہیں کی جاری اب یہ لوگ بے یاروں مددگار اس وقت سار کے کنارے یہ چھوٹے چھوٹے یہ آپ کیمپ لگا کر انہوں نے آسرا بناتے ہیں یہاں پر اپنی زندگی گزارنے پر موجود ہے مجید ہم بات کرتے ہیں جی ہمیں کیا اکس ہو کیا مجبوری ہے کیا مسئلہ ہے مجبوری ہے بھائیہ کو جیسا روڑتے پیو نہ سکو کوئی تمبو ملین فردے دا کوٹھن ڈا کوٹھن ڈا کوٹھن ڈا کوٹھن ڈا کوٹھن ڈا ترہ ترہ چار چار بالے نصر روڑتے پیو جو کل تک باپردہ خواتین تھی آج بے پردہ ہو کر زعویدی قریاب کا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کوئی سلمان میں سلاپ پناہ قبائلیوں کے لئے وابالشان سلاپ نے قبائلی عوام کو کیا پریشان سابق وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار کے بھائی سردار جعفر خان ان ایکشن سردار جعفر بزدار برساتی نالوں سے گزر کر متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئے سلاپ متاثرین سے ملاقات میں اظہار ہم دردی ہم آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں سلاپ نے قبائلی عوام کو پریشان کر دیا ہے سابق وزیرالہ پنجاب سردار اسمان بزدار کے بھائی سردار جعفر خان ان ایکشن مزفرگر جل بھر میں سلاپی صورتحال سے نمٹنے کے لئے رئیس کیونی عباس فالہ بند اور دریئے سن سے ملحقہ دیگر علاقوں میں ٹیم میں تائنات کر دی مزید چان لیتے ہیں آمی ڈھوگر سے جی آمیر جبکل جنوبی پنجاب ان دنوں سلاپ کی لپیٹ میں ہیں اور راجنپور تونسا ڈیرہ غازی خان کے علاقے متاثر ہو رہے ہیں جبکہ مزفرگر میں جو پاؤنڈ ایریاز ہیں دریائے سینکی اور دریائے چناب کے ان میں پانی تاکیل ہو گئے ہیں البتہ سلاپ سے نپڑنے کے لئے ریس کیو ڈبل ون ڈبل ڈو کی تیاریاں جو ہیں وہ پہلے دن سے ہی جاری تھی اور اب مزفرگر کی مختلف ٹیمز جو ہیں وہ متاثرہ علاقوں میں بھی ڈپلائے کر دی گئی ہیں سر کون کون سے علاقوں میں آپ کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں اور مزفرگر میں کیا سیچویشن جی اس وقت مزفرگر میں تونسا کے مقام پہ جو ہے وہ میڈیم درجہ کا سلاب ہے اس وقت اور ریس کیو ٹی میں جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہیں ڈپلائیمنٹ ان کی کر دی گئی ہیں ان کی ناصف یہ ہے کہ زلہ مزفرگر کے اندر میں نے ڈپلائیمنٹ کیے بلکہ راجنپور اور تونسا کے اندر زلہ ڈیرہ غازی خان کے اندر بھی جو ہے وہ اس وقت ڈیرہ غازی خان اور راجنپور میں بھی جو ہے وہ ریس کیوپیشن کر رہی ہیں اس کے لئے ہم نے تقریبا دس مقامات ہیں جہاں پہ ہم نے ڈپلائیمنٹ جو ہے وہ مزفرگر کے اندر کیوئی ہے اس میں جو زیادہ مطلب ہے تحصیل کوٹدو ہے تحصیل مزفرگر ہے اس کے علاوہ جتوئی اور علی پور میں مہاری جو ہے وہ دس ٹی میں موجود ہیں وہاں پہ مگلہ اجرائی ہے عباس فالہ بند ہے دس ٹی میٹ کام کر رہی ہیں آمی روکر اپ ڈیٹ شکریہ آپ کا کوٹ مٹھن میں سیلاب کی تباہکاریاں چاہ رہی ہیں مزید اپ ڈیٹ محمد افضل فریدی سے کل زلہ راجنپور میں جہاں بھی دیکھا جائے سیلاب کی تباہکاریاں اس وقت جاری ہیں قصوہ وانگ کی متعدد بسیوں کو رود کوئی کا پانی ڈبوتے ہوئے اس وقت بسی لغاری اور بسی ٹاوری کو متاثر کر رہا ہے جو کہ شہریف فرید کوٹ مٹھن کے لیے بھی انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے میں اپنے کیمرامین سے گزارش کروں گا وہ دکھا سکتا ہے جس جانب بھی آپ دیکھیں گے آپ کو پانی ہی پانی دکھائی دے گا جہاں پر لوگوں کے گھر جو ہیں وہ پانی کی نظر ہو گئے ہیں ہزاروں اکڑ پر کاشت جو ہے کپاس کی وہ بھی متاثر ہو کر رہ گئی ہے یہاں کے مقامی لوگ جو ہیں اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کرنے پر مجبور ہے انتظامیہ کی جانب سے دیکھا جائے تو کوئی خاطر خان یہاں پر انتظامات دیکھنے میں نہیں آ رہے ہیں سلام متاثرین ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کریں گے کیا کہیں گے کس ساتھ تک آپ لوگوں کا نقصائی انتظامیہ کو کیا کہنا چاہیں گے شکر گزارے ہیں روحی چینل کے سارے ہم رات پہنچ گئے انتظامیہ کو اگر سارے ہم رات نال تھی ونے سارے نکالن باہر زیادہ تر سارے نقصان تھے ہیں کوئی نکالن باہر کہنے سارے گھار بور گئے سارے بال پچھے پین میر بانی کہتے جلتے ہی تھا آوینین کوئی انتظامیہ کہنے ہیں انہیں دیکھ میر بانی یہ خود پہنچ جانے تھے انہیں چلائیے تو خبر تھا کوئی انتظامیہ نوٹس گھنسے آجی دیگر سلاح متاثرین موجود ہیں ان سے بات کریں گے کیا کہنا چاہیں گے انتظامیہ سے کن تکالیف کا سامنا ہے میں روحی چینل دا شکر گزار رہاں جی رہے کہ این آپی مدد دے تاہت اللی غاری فیملی تے ٹامری فیملی خود آپ کم کرنے بھی انتظامیہ کو اطلاع لے دے پیوں جلدی فوری تا اور تو آمین ہنے دا انظام کریں ہنے دا راشن پانی دا بھی کریں ہنے دے بال میں کوئی کٹ آمین تو مسئیبت کہنے اللہ تبارک و تعالی راشن پانی کا انتظام کیا سائے افضل فریدی شکری آپ کا آپ میں اپ ڈیٹ کر رہے تھے کورچ اٹھا میں کپڑ رین ٹوٹنے سے سلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں مزید تفصیلات چان لیتے ہیں رانا محمد سلیم سے جی بالکل تحصیل کورچ اٹھا میں وڈور رود کوئی کے سلابی ریلے کی تباہ کاریاں جو ہیں اس وقت جاری ہیں کپڑ رین میں شگاف پڑھنے سے اس وقت موزہ متفرق چوہان بھی ہے وہ بھی پانی کی زد میں آ چکا ہے یہاں پر درجلوں بستیاں اور سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں مکمل طور پر اس وقت پانی میں ڈوب چکی ہیں یہاں کے متاثرین ہمارے ساتھ موجود ہیں صورت علم سے جانتے ہیں جی بتائیے گا کپڑ رین کے ٹوٹنے سے جو نقصان آت ہو رہے ہیں کیا کہیں گے سوالے سے سلام علیکم بھائی جانے بہت نقصان تھا ساڑھا علاقہ کپڑ رین جرہاں وہ کم کتے ساڑھا علاقہ جو بہت نقصان تھا ساڑھا علاقہ دیکھیں گے ساڑھا علاقہ دیکھیں گے ساڑھا لیکنے پانی پی گے نا ہی تیم تا کوئی حکومتی نمائندہ ہے نا کوئی علاقہ دیکھیں اینوان پی اے کہیں بن دیکھیں سارے سونے اسا کچھ دوری پہلے بارش چل دی بارش دیکھیں ملکر فان دہ فون ہے گولم مادرین دو میں گول ممانہ رہے ہیں ایسا گئے سے فوڑتے ہیں بھئی کرین کھڑیے ایسی سائے بیٹھے بہن جو سا گال کرو ایسا گئے سے نایسی سائے بھنا کرین ہے ایسا ملک سے فون مرنے رہے گئے ڈیٹھ گھنٹہ پورا باردے ہوتی کھڑ رہے گئے ساڑھا ملک ارفان فون چاون گوارہ نہیں کی تھا ایسا اتھو کھڑ کھڑ کے واپسے ہیں اپنی مدد آپ دیتا ہے اپنی مدد آپ دے تحت کام کرنے کھڑے ہوئے کیا مطالبہ کر رہے تھے اپنی مدد کام کر رہے ہیں رانا محمد سلیم شکریہ آپ کا آپ میں اپڈیٹ کر رہے تھے سلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر مطارق ہو کے مزید افسرات چال لیتے ہیں ماہر عمران سے اس وقت ہم زیلہ کچاری ڈیپٹی کمیشنر آفسر میں موجود ہیں اور آج ہم بات کریں گے ممکنہ جو سلاب کے حوالے سے جو راجن پور اور فازل پور وغیرہ میں ایک تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری ہے ساؤتھ میں ایک ہنگامی الارٹ ہے اس حوالے سے ملتان کی زلائی انتظامیان کے اقدامات جو ہیں وہ کارک ہیں ہمارے صاحب موجود ہیں ان سے ہم جانتے ہیں سر کیا اس وقت تک جو تیاریاں ہیں وہ کی جا چکی ہیں اور اس حوالے سے کیا کہیں گے اس میں دو طرح کی فلیڈنگ ہے ایک اربن فلیڈنگ ہے اور ایک ہماری ریور کی دو فلیڈیڈ ہیں تو اس میں اربن فلیڈنگ میں آپ کو پتا کہ کافی ایشو ہے واسا کے یہاں پر ملتان میں تو ایک تو اس کی تیاری ہم نے کر رکھی ہے دوسری ہماری جو اگر ریور میں فلیڈ آتا ہے تو اس کے لیے ہماری جو ریلیف اور ریسکیو کا ساری انتظامات ہیں وہ مکمل ہیں اور انشاءاللہ اللہ خیر کرے اور اللہ اس حافظ سے ہمیں بچائے سر میٹنگ بغیرہ بھی کرتے ہیں کیا یہاں پہ سیچویشن کیا نظر آ رہی ہے ملتان گرد و نوا کے جو ایک چناب کے جو علاقے ہیں اس حوالے سے دیکھیں ابھی تک کوئی سیچویشن اتنی اسکلیڈ نہیں ہوئی اور نورمل ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ نورمل رہے گی سیچویشن ابھی میں مہر امدان شکریہ بات کرتے ہیں موسم کی ملتان کا موسم کچھ گوار ہے وقفے وقفے سے بارشیں برسنے کا امکان ہے وزید جان لیتے ہیں حسن احمد سے جب الکل شہریہ علی ملتان کے اگر موسم کی بات کیا تو اس موسم خاصا کچھ گوار ہو چکا ہے شہریہ علی ملتان کی فیضہ پر کالی گھٹائیں جا چکے ہیں جو برسنے کے لئے تیار ہیں میک میں موسمیات کی مطابق آج شہریہ علی ملتان میں جگہ جگہ وقفے وقفے سے بارش برسنے کا امکان ہے بارش کی وجہ سے گرمی کے شیطت میں بھی کمی آئے گی میک میں موسمیات کی مطابق اس تک درجہ حرارت 31 سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے موسم خاصا کچھ گوار ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے گرموں سے باہر نکلائیں اور اپنے بچوں کے حمراہ مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ بھی کر سکتے ہیں اور چٹ بڑے لذیز پکوانوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں گرمی دستائی ہوئے لوسم کسی نعمت سے کم نہیں حسن احمد شکریہ آپ کا آپ میں اپڈیٹ کرے تھے